بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز امید کرتی ہوں آپ سب حیریت سے ہوں گے اپنی آج کی اس ویڈیو میں چند سپیشل اور احران کن شادیوں کا ذکر کروں گی ادھا کر آہد رضا اور سجل علی ان کی شادی ابو زہبی میں ہوئی جس میں صرف چند قریبی دوست اور رشتہ داروں نے حصہ لیا ان کی شادی کی تمام تصاویر شیئر کی گئی جو کہ بہت ہی خوبصورت تھی ویورز اب بات کرتے ہیں سمینہ احمد اور منظر صحبائی کی ویورز یہ منظر صحبائی کی پہلی اور سمینہ احمد کی دوسری شادی تھی لیکن شادی کی پکس دیکھ کے لگ رہا ہے کہ جیسے ان کی پہلی ہی شادی ہے سمینہ احمد کے پہلے بھی دو بچے ہیں یہ سال کی حیران کن شادیوں میں سے ایک شادی ہے یعنی کہ شادی تو عمر کے کسی حصے میں بھی کی جا سکتی ہے اب بات کرتے ہیں نمراہان کی اداکارہ نمراہان نے سادہ نکاح کی تقریب میں شادی کی اور انہوں نے بقاعدہ اس شادی کا اعلان بھی کیا کہ انہوں نے راجہ افتحار سے شادی کر لی ہے جو کہ لندن میں ایک پولیس آفیسر تھے شادی کے بعد وہ اپنے ہسپن کے ساتھ لندن ہی شفٹ ہو گئی کچھ عرصہ بعد وہ پاکستان آئی اور اس کے بعد میڈیا میں ان کی الیدگی کی حبریں شائع ہونے لگی جو کہ ایک سوسناک حبر ہے یہ شو بیز والوں کی شادیاں اور علیدیاں بھی ایسے ہی ہوتی ہیں ویورز ہینا الطاف اور آگا علی نے اپنی شادی کے پکس شادی کے دوران تو شیر نہیں کی لیکن شادی کے کچھ عرصہ بعد جب ان کی پکس انٹرنیٹ میں شائع ہوئیں تو سب حیران رہ گئے لیکن پھر بھی مداہوں سے انہیں بہت پیار ملا فریال محمود اور دانیال راہیل ویورز اداکرا سیمی راہیل کے بیٹے دانیال راہیل کی شادی سادہ تقریب کی شکل میں ہوئی شادی کی یہ تقریب گھر میں ہی ہوئی اداکرا سیمی راہیل نے شادی کی پکس سوشل میڈیا پر شیئر کی اور اپنے بیٹے کی شادی کو شادی کا بہترین طریقہ قرار دیا شہروز سبزواری اور صدف کمول شہروز سبزواری کی یہ دوسری شادی تھی ان پر الزاملز آیا گیا تھا کہ انہوں نے اپنی پہلی بیوی سائرہ یوسف کو دھوکہ دیا ہے لیکن شہروز سبزواری نے اس بات کی تستیق کر دی کہ اس شادی سے پہلے ہی وہ سائرہ یوسف کو فارق کر چکے ہیں بعد میں یہ بھی بتایا گیا کہ صدف کمول ہی سائرہ یوسف کے گھر توڑنے کی وجہ ہیں پتہ نہیں یہ شو بیس والے ایک شادی کو توڑتے اور پھر دوسری کو جوڑتے کیوں ہیں سارا ہان اور فلک شبیر ویورس سولہ جولائے کو سارا ہان کی برثڑے پہ اس کی انگیجمنٹ کا اچانک علان کر دیا گیا اور اس کے کچھ عرصہ بعد ہی ان کی شادی کے دوسرے فنکشنز بھی سٹارٹ ہو گئے جن میں مائیوں مہندی شادی اور ولیمہ کی رسومات تھیں ویورس آپ بات کرتے ہیں حارون رشید کی حارون رشید نے فروہ حسین سے شادی کی حارون رشید ایک فیمس سنگر تھے لیکن انہوں نے گانا کیوں چھوڑ دیا کیوں اب یہ سکرین پر نظر نہیں آتے یہ یہی جانتے ہیں ان کی یہ شادی لفت میرشتی اور سادگی سے کی گئی سارے انتظامات ساری شادی گھر میں ہی کی گئی ویورس اب بات کرتے ہیں آمنہ شیح کی آمنہ شیح نے دبئی میں مقیم ایک تاجر عمر فاروق سے شادی کی اور انہوں نے اس شادی کا اعلان بقاعدہ اللہ تعالیٰ کے ببرکت نام سے شروع کیا اور اپنی شادی کی تصاویر شیئر کی اور انہوں نے اس شادی کو اپنے اور اپنی بیٹی کے لیے ایک نئی شروعات قرار دیا سنا جاوید اور امیر جسوال یہ بھی شادی ایک حیران کن شادی تھی کیونکہ شادی پہلے ہو گئے اور سوچل میڈیا پر اس کی پکس باگ میں شیئر کی گئی انہوں نے شادی بہت ہی سادہ انداز میں کی اور یہ شادی ٹوٹلی ہیدرابادی سٹائل میں تھی کیونکہ ان کے سر پہ چادر اور گلے میں مالا تھی ویورز اب بات کرتے ہیں سلمان سعید کی شادی کی یہ شادی بڑی دھوم دام سے کی گئی اس شادی میں فیمس سیلیبیٹیز نے بھی پارٹیسپیٹ کیا کیونکہ سلمان سعید ہمائیوں سعید کے چھوٹے بھائی تھے ویورز اب بات کریں گے آمنہ ریاض کی جو کہ ایک فیمس یوٹیوبر ہیں ان کی شادی ان کے کزن سے ہوئی جو اسٹریلیا میں مقیم ہیں آمنہ ریاض آمنہ وید کیچن کے نام سے بھی پہچانی جاتی ہیں اور یہ پہلی پاکستانی یوٹیوبر ہیں جن کے 3 ملین سبسکرائبرز ہیں ویورز اب بات کریں گے ادھاکارہ نور بہاری کی ویورز یہ شادی اپنی نویت کی انوکھی شادی تھی نور بہاری نے دوبارہ شادی کی اپنے اسی ہسپنٹ سے جن سے انہوں نے علیدگی احتیار کی یعنی کہ آن چودری سے نور بہاری نے اسے سوشل میڈیا پر شیئر کیا اور ان کی تصویر کے نیچے میرا ہیرو لکھا ویورز اب ہم جس شادی کی بات کریں گے یہ اپنی کم عمری کی وجہ سے سوشل میڈیا پر بہت ہٹ ہوئی یہ اسد اور نمرا ہیں اور ان کی عمر شادی کے وقت تقریباً 18 سال تھی ویورز فیمس ادھاکار سادھ قریشی کی شادی عشاء چودری سے ہوئی جو اس سال کی اہم شادیوں میں سے تھی ویورز ان کامیاب ادھاکاروں کی شادیوں کو دیکھ کر کس کی شادی پہ آپ کو سب سے زیادہ حیرانگی ہوئی کومنٹ بکس میں ضرور شیئر کیجئے گا ملتے ہیں اپنی نیکس اسی انفارمیٹک ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا حیال رکھئے گا اللہ حافظ ملتے ہیں